ہیلو گائز آج میں آپ کے لیے فیر سے لے کر آئی ہوں کچھ ٹپس اور ٹرکس جنہیں فالو کر کے آپ اپنے روز مادرہ کے کام کو آسان بنا سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پریس ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال قدر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر ضرور پیس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جانتے ہیں پہلے ٹپ کے بارے میں تو میری پہلے ٹپ ہے دہی کو لے کر جب بھی ہم دہی کو جمع کے فریج میں رکھتے ہیں ایک دن کے لیے تو دہی میتھا رہتا ہے اگر دہی کو زیادہ دنوں کے لیے سٹور کرے تو دہی ایک سے دو دن کے بعد کھٹا ہونے لگتا ہے تو دہی کو کھٹے ہونے سے بچانے کے لیے آپ یہاں پہ ایک سے دو انچ کا سوکے ناریل کا ٹکڑا لے لیں یا پھر کچھے ناریل کا ٹکڑا لے لیں اسے دہی کے اندر ڈال دیں اور فریج میں رکھ دیں دہی آپ کا ایک ہفتے تک بھی کھٹا نہیں ہوگا بہت ہی کام کی ٹپ ہے آپ اسے ضرور پالو کریں میری اگلی ٹپ ہے لائٹر کو لے کر کبھی کبھی ہم کچن میں کام کرتے ہیں تو اشانک سے لائٹر ہمارا جلنا بند ہو جاتا ہے یعنی لائٹر میں اسے سپارک نکلنا بند ہو جاتا ہے کبھی لائٹر میں نمی آنے کی وجہ سے یا کچھ اور کارن بھی ہو سکتے ہیں میرے سے تو گلتی اکثری ہو جاتی ہے کئی بار مجھ سے تو پانی گر جاتا ہے اس میں یا پھر جو دھونے والے برطن ہوتے ہیں دھوکے سے میں اشانک سے ان میں بھی رکھ دیتی ہوں تو تب بھی میرا لائٹر جو ہے جلنا بند ہو جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ دھیان سے دیکھئے اب لائٹر ہمارا جل نہیں رہا تو ہمیں افکورس ماچی سے جلانا پڑے گا گیس کو جلانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا لائٹر نہیں جلتا ہے اس کو آپ کو آدھا منٹ کے لیے سلو گیس پر اسے اچھے سے سیک لینا ہے بہت زیادہ نہیں سیکنا ہے اندر سے جلانا نہیں ہے بس گھما گھما کے اس کی اچھے سے سیکائی کر لیں جو بھی موشٹر ہوگا اس کے اندر سے نکل جائے گا پھر آپ لائٹر کو جلائیں گے تو بہت ہی جلدی آپ کا لائٹر جل جائے گا مجھ سے تو جب بھی ہوتا ہے تو میں ایسے ہی کرتی ہوں تو ضرور فالو کریں تو میری اگلی ٹپ ہے دودھ کو لے کر جب بھی ہم دودھ گیس پر رکھتے ہیں اُبالنے کے لیے اکثر ہمارا دھیان کہیں بڑھ جاتا ہے یا ہم کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں تو دودھ سارا نکل کر گر جاتا ہے جسے چولا گندہ ہوتا ہے ٹائلز گندی ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے کوئی لکڑے کی آپ چمٹا لے لیں یا کوئی کڑشی لے لیں وہ آپ اس طریقے سے بھگونے کے اوپر یا پینے کے اوپر رکھ دیں اور آپ گیس کو تھوڑا ہو سکے تو سلو ہی رکھیں نہیں تو نورمل جتنے پر آپ دودھ اُبالتے ہیں اتنا ہی رکھیں پھر آپ چاہے کوئی بھی کام کرتے رہیں دودھ آپ کا بلکل بھی باہر نہیں گرے گا دودھ اُبال کے آپ کے بھگونے کے اندر ہی رہے گا اور آپ کا بلکل بھی ٹائم خراب نہیں ہوگا جب بھی دودھ اُبال جاتا ہے آپ کو تو پتہ ہی اس کی صاف شفائی کرنے میں ایک گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے پھر تو بہت دیماغ خراب ہوتا ہے تو اس ٹپ کو فالو کریں اور آپ اپنے روز مرہ کے کام میں سے یوز کر سکتے ہیں تو میری اگلی ٹپ ہے بھنڈی کو لے کر جب بھی ہم بھنڈی بناتے ہیں کبھی تازی بھنڈی بنانی ہوں ہمیں اگر گارڈن میں لگی ہے تو ہمیشہ فریشی ہوتی ہے تو بھنڈی کرکری نہیں بنتی ہے بھنڈی گیلی گیلی بنتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں آپ کو بھنڈی کو half fry کر لینا ہے یعنی 50% تک بھنڈی کو آپ کو پکا لینا ہے پھر ایک پین کو آپ کو ایک مند تک ہیٹ پہ اچھے سے گرم کر لینا ہے گرم پین میں آپ کو ایک چمچ بیسن ڈال دینا ہے اور گیس کو آف کر دینا ہے کیونکہ پین ہمارا کافی گرم ہے تو گرم پین میں ہی آپ کو ایک چمچ بیسن ڈال کے اس طریقے سے لگاتا ہاتھا سے ایک مند تک چلانا ہے تو دیکھئے پیسن ہمارا اچھے سے روست ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس بیسن کو ہمیں بھنڈی کے اندر ڈالنا ہے ہاف فرائی کرنے کے بعد ہی ڈالنا ہے پہلے سے نہیں ڈالنا ہے اچھے سے ملا دیں بیسن ڈالنے سے آپ کی بھنڈی بہت اقراری بنے گی گیلی بھی نہیں بنے گی نہ ہے چپکی چپکی بنے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا بھنڈی میں اب آپ نے جو روزمرہ کے مسالے آپ ڈالتے ہیں وہ ڈال دیں اور مسالے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر دیں اور پھر سے 3 سے 4 میرے تک پکائیں میں نے یہاں پہ ہریمچ کا یوز کیا اس لیے میں اس میں لال مچ نہیں ڈال رہی ہوں تو بھنڈی آپ کی بلکل بھی چپکی نہیں بنے گی بہت ہی تیسٹی آپ کی بھنڈی بنے گی تو میری اگلی ٹیپ ہے دہی کو لے کر اگر آپ چاہتے ہیں اتنا گاڑا ملائیدار دہی جمعے اگر آپ الٹا بھی کرتے ہیں برطن تب بھی آپ کا دہی نہ گیرے تو آپ کے لئے ایک بہت خاص ٹیپ ہے جس برطن میں دودھ اوبالنا ہے اسے اچھے سے تھوڑا سا پانے دال کے گیلہ کر لیں آئیمن واش کر لیں اس سے دودھ برطن میں نہیں لگتا ہے فل کریم میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا ہے بھگونے میں ڈال کے گیس کو سلو رکھیں گے اور پانچ منٹر تک کے لئے دودھ کو اوبالیں گے سلو گیس پہ دودھ جب پانچ منٹر تک کے لئے اوبال جائے تو دودھ کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پر آ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا آپ کا دودھ ہونا چاہیے اوبالنے کے بعد بھی اور گاڑا ہو جائے یہاں پہ میں نے آرٹیفیشل کلڑ لیے ہیں آپ جس برطن میں بھی جمانا چاہتے ہیں وہ لے لیں اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے آدھ آدھا چمچ دونوں میں ہم دہی ڈال دیں گے دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے دہی ایک دم فریش ہونا چاہیے جس سے آپ دہی جماتے ہیں اس سے دہی میتھا جمتا ہے اب یہاں پہ جو ہم نے دودھ کو روم ٹیمپریچر پر رکھ کے تھنڈا کیا ہے اسے اوپر سے اچھالتے ہو ہم ڈالیں گے دھار جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں دھار سے ہم ڈالیں گے اس سے دودھ کے اوپر جھاگ آتی ہے ملائی بنتی ہے اور آپ کو ایک دم دھابا جیسا آپ کا دہی بن کے تیار ہوگا تو ہم نے دودھ ڈال دیا ہے اب ایک بار مکس کر دیں گے تاکہ دہی دودھ کے اندر مکس ہو جائے اسے ہم رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پر گرمی ہے تو روم ٹیمپریچر پر رکھیں سردی ہے تو اسے کسی بلینکٹ میں لپیٹ کے رکھیں تو دیکھیں کتنی اوپر موٹی موٹی ملائی آ چکی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دہی کتنا گاڑا بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ نے دھابا وغیرہ پر کھایا ہوگا تو اس سے بھی کہیں زیادہ گاڑا دہی جمع ہے ایک ڈروپ بھی اس کے اندر پانی نہیں ہے اس طریقے کا فریش تاجہ گاڑا ملائی دار دہی جمعنے کے لیے آپ اس ٹپ کو فالو ضرور کریں دودھ کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے اوبالیں اور اس طریقے سے اچھال کے برطن میں ڈالیں بہت ہی گاڑا میٹھا دہی بن کے تیار ہوگا دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ اس پارٹ کو الٹا بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کا دہی باہر نہیں آتا ہے تو اس طریقے سے آپ گھر پہ بہت آسانی سے گاڑا دہی جمع سکتے ہیں تو گائز امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی تو پلیز میری اس ٹپ اینڈ سٹکس کی ویڈیو کو فیملی فینس کے ساتھ شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ہمیں انسٹا پر فالو کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں